بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اکرام پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بھارت کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں اس پر آگے چل کر بات کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستو سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات کا علم ہو سکے نیز آپ ہماری کوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ضرور دیا کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹسکیشن بروقت مل سکے تو دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں آئی کے دلچاس موضوع کی جانب ناظرین اکرام پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے سری لنکا کے پہلے دورے نے ہی خطے کی سیاست میں ایک مونچال پیدا کر دیا ہے عالمی ماہرین بھی عمران خان کی کارکردگی کو دیکھ کر ششدر و حیران ہو چکے ہیں اور عمران خان کی دور اندیشی کو سرانے لگے ہیں چین کی بہترین پولیسی نے سری لنکا کو پاکستان کے قریب لاکر کھڑا کر دیا ہے سری لنکا سی پیک میں بھی شامل ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سری لنکا پاکستان سے بڑی تعداد میں جیف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدے گا اس خبر کی وجہ سے مودی سرکار سخت پریشانی میں مبتلا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پچاس سالوں سے تقریباً سری لنکا اور بھارت کے درمیان تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے لیکن مودی کی ہندوتوہ پولیسیوں کی وجہ سے سری لنکا بھارت سے دور ہوتا گیا اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے اپنا رکھ سری لنکا کی طرف کیا اور سری لنکا کو پاکستان کے قریب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور دوسری طرف پاکستان نے بھی اس موقع کا بربور فائدہ اٹھاتے ہوئے سری لنکا سے جاہات ملایا اب نئی منصوبہ بندی کے تحت سری لنکا پاکستان سے 36 کی تعداد میں جیف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے کی تیاریاں کر چکا ہے اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان یہ معایدہ بھی جلد ہونے جا رہا ہے سری لنکا کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان میں بتایا گیا ہے کہ سری لنکا اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے کسی بھی ملک سے کسی بھی قسم کے ہتھیار کو حاصل کرنے کی مکمبل صلاحیت رکھتا ہے اور اس حوالے سے چین نے بھی سری لنکا کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے وعدہ کیا ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والی اس ڈیل میں بھی چین کا بڑا رول ہے جس کی وجہ سے مودی سرکار کو شدید قسم کے خطرات لاکھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سری لنکا اپنے دفاع کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بھارت کے لیے ایک نئی مسئبت کھڑی ہو جائے گی اور سری لنکا کی طرف سے بھی بھارت کی طرف ایک نیا محاذ کھل جائے گا اس طرح بھارت پہلے ہی تین اطراف سے گر چکا ہے یعنی ایک طرف چین دوسری طرف پاکستان اور ایک طرف نیپال اب چوتھی طرف سے سری لنکا کا محاذ بھی کھلنے جا رہا ہے ناظرین اکرام دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھی بھارت سے دو دو ہاتھ کرنے کی تیاریاں کر لی ہیں اور اس سلسلے میں حکومتی حکمت عملی بھی تیار ہو چکی ہے دوستو پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں جدید ترین اے ڈیفینس سسٹم کریدنے کا منصوبہ تیار کر لیا گزشتہ روز پاک فضائیہ کے سرپراہ مجاہد انور خان نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ بھارت جنوریت کی حد تک پہنچ چکا ہے اور مسلسل دفاعی سازو سمان اپنے ملک کے اندر اکٹھا کرتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جالتی پاکستان دنیا کا بہترین اور جدید اے ڈیفینس سسٹم بھی حاصل کر لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جدید تیارے گریدنے پر بھی گور کر رہا ہے انہوں نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ دشمن کو نیچہ دکھانے کے لیے کسی بھی ملک کی فضائیہ کا اہم کردار ادا ہوتا ہے اور پاک فضائیہ ہمیشہ دشمن کو قرارہ جواب دینے کے لیے چوکس ہے پاکستان اگر امن کی بات کرتا ہے تو بھارتی یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ پاکستان ایک گریب ملک ہے اور پاکستان بھارت سے ڈر گیا ہے لیکن دوستو پاکستان نے جدید اے ڈیفنس سسٹم کو خرید کر بھارت پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ بھارت کو ہر مقام پر مو توڑ جواب دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاک فضائیہ نے ٹارگٹ تیاروں کا باروقت پتہ لگایا اور ابی نندن کو گرفتار کر لیا اور بھارت کے دو تیارے بھی مار گرائے لیکن ابی نندن کی رہائی ہماری طرف سے بھارت کو امن کا پیغام تھا ناظرین اکرام جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان لائجیریا کو بھی اپنے بنائے ہوئے تیارے فراہم کر رہا ہے اس طرح پاک فضائیہ ملک پاکستان کے لیے اچھا طرح مبادلہ کمانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اب سری لنکا کے ساتھ اس نئے معایدے سے پاک فضائیہ کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے دشمن پر خوف اور لرزہ تاری ہو چکا ہے اور ملک پاکستان کے سب دشمن اس بات کو لے کر پریشان ہیں کہ اگلے سالوں میں پاکستان کا مقابلہ ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا اور اس بات کا اطراف بھارت کی آرمی چیف نے اپنے ایک بیان میں بھی کیا تھا بھارتی آرمی چیف جرنل نروانے نے یہ کہا کہ بھارت کو تین اطراف سے جنگ کا سامنا ہے جس میں سب سے بڑا خطرہ پاکستان اور چین کی طرف سے ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کے اندرونی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہیں اس وجہ سے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے ایک طرف کسان تحریک اور دوسری طرف خالستان کی علاقی کا مطالبہ اب بھارت کے لیے درد سار بن چکا ہے جرنل نروانے نے اس بیان میں یہ بھی کہا کہ سیکھ کسان اور مسلمان مل کر بھارت کے خلاف ایک نیا محض کھولنے جا رہے ہیں اور بھارت اس وقت ایک نئی مسئیبت میں گھر چکا ہے اور یہ بات مودی سرکار بھی اچھی طرح سے جانتی ہے اور بھارت کی فوج کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ بھارت کی کشتی اب سمندر کے بیچوں بھی ڈول رہی ہے اور اگلے کوئی سالوں میں بھارت کی اندر بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں گی ناظرین اکرام دوسری طرف کشمیر کے ایشو پر پاکستان نے بہترین سفارتکاری میں بھی تیزی کر دی ہے اور مودی کا گھنونہ چیرہ عالمی برادری کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے اور پاکستان کے اندر ہونے والی تقریب کاریوں کو بھی بے نکاب کر دیا ہے جو کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں جاری تھی دوستو اس وجہ سے بھارت پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے اور مودی سرکار کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا ہے یاکہ دوسری طرف عالمی طاقتیں بھی مودی پر دباؤ بڑھا رہی ہیں کہ مودی سرکار شدت پسندی کو روکے اور امن کی بات کرے دوستو ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز پاک فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر چنرل بابر افتخار نے کہا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردوں کی فنڈنگ جاری ہے اور دہشتگردوں کو بھارت کی جانت سے اسلا بھی فراہم کیا جارہا ہے اور پاکستان مخالف شدت پسندوں کی افغان بارڈر سے مدد کی جارہی ہے جس میں بھارت پوری طرح سے ملوث ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی حالات سے بلکل پوری طرح سے آگاہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی تمام فوجی نکلو حرکت کو بھی منیٹر کر رہی ہیں انہوں نے راول پینڈی میں بیرون ملک کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان میں تمام دہشتگردوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا ہے اور پاکستان ہر صورت میں افغانستان میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کرے گا لیکن بھارت پاکستان کے خلاف شدت پسندوں کی مدد کر رہا ہے لیکن پاکستان کی تمام افغائی بھارت کو موت اور جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اچنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کے ساتھ اپنے گمنام ہیلوس کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے کا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان